امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مظرمیں ہوں گے پیارے دوستو آج پھر سے آپ کے لئے خوبصورت ویڈیو لے کے آگئے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس اور آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی چار ٹیپس ایسی چار لب ٹیپس یا یوں کہہ لیں کہ ریلیشنشپ کو مضبوط بنانے کی ٹیپس ہیں یہ اور ہمیشہ ہیلڈی رہے گا وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں گے اس کے دل میں آپ کے لئے ہمیشہ قدر اور پیار بنا رہے گا وہ آپ سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوگا نہ ہی اس کا دل بھرے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاریشی تنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتے رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایسی چار ٹیپس بتاؤں گا صرف او صرف چار ٹیپس جس سے آپ کا ریلیشن کوئی بھی ریلیشن ہو یا لب ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جورا رہے گا آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے بیزار نہیں ہوگا آپ کو یہ کنفیوجن نہیں ہوگی کہ یہ میرے ساتھ زندگی بھر مخلص رہے گا یا نہیں رہے گا دوستو سب سے پہلی ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اماندار بنے رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو اس کی کیئر کی زمداری ہم پہ آتی ہے ہم کو چاہئے کہ ہم اس کا زیادہ زیادہ خیال رکھیں امانداری سے اور یاد رکھئے ہمیشہ اپنے آپ کو ریل رکھیں آپ جو ہیں وہ بتائیں آپ جو نہیں ہیں وہ نہ بتائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ امپریس کرنے کے چکر میں لوگ کیا سے کیا بتائیتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں ایک بار جھوٹ بولنے کے بعد لاکھوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لیکن اس سے یاد رکھئے گا کوئی بھی انسان امپریس نہیں ہوتا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس لئے ہمیشہ سچے بنیں اگر آپ سچ میں محبت کرتے ہوں گے تو ہر چیز سچ بتائیے ایک مخلصانہ رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے تو ہر بات سچ کہیں کچھ بھی مت چھپائیں اگر آپ برے ہیں یا اچھے ہیں لیکن آپ بتا دیں کہ میں ایسا ہوں میں ایسا نہیں ہوں چاہے تو قبول کرلو چاہے تو نہ کرلو اسی میں اس کی بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے جھوٹ بول دینے سے بعد میں آپ دونوں کو پریشانیاں آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی فلٹ کر رہے ہوں لیکن بعد میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ کو اس سے محبت ہو جائے لیکن تب تک اس کا دل بھڑ چکا ہوگا اور وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی یا جا چکا ہوگا تو بہتر ہے کہ شروعات ہی سچائی سے کریں اماداری سے کریں اور مخلصانہ کریں ایک بات یاد رکھئے آپ جیسے بھی دکھنے ہو آپ کو اس کے سامنے جانا چاہئے پتہ تو چلے کہ وہ آپ کی خوبصورتی سے پیار کرتی ہے یا کرتا ہے یا سیرت سے پیار کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے فارمالٹیز چھوڑ دیں یعنی کہ بننا سوڑنا اس کے لئے خاطر توازو یا کسی سے ادھار مانگ کے اس کے لئے خاطر توازو کرنا یہ سب کرنا چھوڑ دیں نیچرل بنیں جو کچھ ہے اسی میں سروائیو کرنے کی کوشش کریں جو چیز ہے اسی چیز کو دکھائیں کسی سے مانگ کر وہ دھار لے کر کسی کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے جو آج تو ہم کسی کو امپریس کرنے کے چکر میں کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جب حقیقتیں پتہ چل جاتی ہیں تو انسان بیزار ہو جاتا ہے اور یہی تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ شروع میں ہم کیا دکھاتے ہیں اور بعد میں ہم کیا نکلتے ہیں اسی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی یہاں پہ دوستہ آپ کو دوسری ٹپ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہیں وہ کہہ دو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہم کہہ نہیں پاتے ہیں ان جذبات کا اظہار کرنے میں وقت لگا دیتے ہیں اور جتنا وقت لگاتے ہیں اس دوران کوئی اور آ کے اظہار کر کے چلا جاتا ہے اس طرح سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اس طریقے سے آپ کی محبت آپ گھوا بیٹھتے ہو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے لئے جذبات پیدا ہوں تو آپ فوراً اظہار کر دو یہ مت سوچو کہ پہلے وہ اظہار کرے یا پہلے اسے کرنے دو یا وہ کرے گا تو میں کروں گی تو اس طرح نہ کریں اگر آپ کے دلی جذبات اس طرح کی ہیں تو آپ فوراً کہہ دیں بجائے اس کے کہ کوئی اور آپ کی جگہ لے لے تو اپنی جگہ پہلے بنا لیں اگر تو آپ کے دل میں اس کے لئے جذبات پیدا ہو چکی ہیں تو اپنی جذبات کا اظہار کرنے سے آپ خود بھی ریلکس ہو جائیں گے اور دوسرے کو بھی آپ کا احساس ہوگا وہ بھی آپ پہ بھروسہ کرنے پر اور آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ تیسری ٹپ جس سے ایک دوسرے میں پیار پیدا ہوگا قدر پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنا چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی روشن مستقبل روشن مقدر بنتے ہیں دوستو ایک دوسرے کے ساتھ ہر پل کو انجوائے کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ ہر پل محبت کے طور پر گزارا کرو صرف ایک دوسرے کو I love you کہنے سے یا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے سے محبت کرنا اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اس کو ہنسانا مسکرانا خوش رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے محبت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشنشپ ہیلدی رہے وہ ریلیشنشپ کوئی بھی ہو محبت کا ہو بہنوائیوں کا ہو یا دوستوں کا ہو تو ایک دوسرے کو جب بھی ملو تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کیا کرو کوئی خوشی کے لمحات شیئر کیا کرو یا کبھی ایک دوسرے کو ملتے ہوئے گفٹ دے دیا کرو گفٹ چھوٹا ہو یا بڑا گفٹ گفٹ ہوتا ہے اگر آپ چھوٹا سا بھی گفٹ دے دوگے تو بھی اگرہ انسان خوش ہو جائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لئے جذبات پیدا ہو جائیں گے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ سے پیار کرنے لگ جائے گی یا لگ جائے گا اس طرح سے دوستو ہر لمحے کو ریکارڈ کرو اپنے پاس سیو رکھو تاکہ بعد میں اسی دن کو ان پلوں کو یاد کر کے ان پلوں کو دیکھ کر دوبارہ سے خوش ہونے کا ایک دوسرے کو موقع فرام کرو اس طرح سے آپ کا ریلیشن خوشحال رہے گا ہیلڈی رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ جرہ رہے گا اب دوستو یہاں پہ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہو سکے کمپرومائز کریں اگر ایک بات آپ کو اچھی نہیں لگتی اور اس کو اچھی لگتی ہے تو آپ مان جائیں اور اس کی خوشی بار راضی ہو جائیں اسی طرح سے جب آپ کو کوئی اچھی بات لگے اور اس کو نہ لگے تب وہ مان جائے اس طرح سے کمپرومائز آپس میں بنا رہے گا ایک دوسرے کی بات ماننا یہ بھی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے ایک دوسرے کی باتوں کی قدر کرنا ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا یہ بھی بڑا کمپرومائز ہوتا ہے محبت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بنائے رکھنا ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشنشپ ہمیشہ قائم رہے اس میں محبت کا قائم ہونا ہمیشہ رہ جائے تو کمپرومائز ضروری ہے کبھی اپنی بات منوالینا کبھی اس کی بات مان لینا بہت ہی ضروری ہے اس طرح سے آپ کا پیار بڑھتا رہے گا کبھی بھی کم نہیں ہوگا ایک دوسرے کی عزت کرنا ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ بھی محبت کا ہی ثبوت ہے تو دوستو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی گا کہ آج کی یہ چار ٹپس آپ کو کیسے لگیں یقین کریں دوستو اگر ان چار ٹپس پہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے اور آپ کا ریلیشنشپ ہیلتھی رہے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں